صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم احزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر کے سابق وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدرحان کی مذبانی میں آل پارٹیز کانفرنس منقضہ 7 اگس 2022 اسلامباد کا مشترکہ علامیہ سامنے آگیا ہے ریاست جمہو کشمیر کے دونوں اطراف کے سیاسی امائدین کا یہ نمائندہ اجلاس 5 اگس 2019 کے بعد مقبوضہ جمہو کشمیر کے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر 84,471 مربع میل پر مشتمل ناقابل تقسیم وحدت ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ صرف اقماوے متاہدہ کی سلامتی کانسل کی قرادادوں کے تحت اق کے خود ارادت کے ذریعے ہوتا ہے اجلاس مقبوضہ جمہو کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ریاستی باشندہ قانون میں تغیر و تبدیل کرنے کے اقدامات کو مضمت کرتا ہے اور اندستان کے ان غیر قانونی اقدامات کو اقوام متاہدہ کی قرادادوں کی سریحن اور سنگین خلاف ورزی قرار دیتا ہے اجلاس مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر میں انتہابی سیاست کے توازن کو غیر محصر کرنے کے لیے مجاوزہ نئی حد بدنیوں کو مسترد کرتا ہے اجلاس ہندوستان کی جانب سے ریاست کی وعدت کو ہتم کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر ان غیر قانونی اقدامات کو اقوام متاہدہ کی سلامتی کانسل یورپی یونئر اسلامی ورزہ خارجہ کانفرنس پیش کرے اجلاس مقبوضہ جمہو کشمیر میں خوریت رینماؤں کی مسلسل نظر بندی بارتی عقوبت خانوں میں قید کشمیروں پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کی شدید مضمت کرتا ہے جس کی مثال یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، میروائز عمر فاروق، مسارت عالم بٹ، محترمہ آسیہ اندرابی کے ساتھ ناروہ غیر انسانی سلوک ہے جس میں انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اور دیگر آزادی پسند رینماؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک رواہ رکھے جانے کی اطلاعات ہیں اجلاس اقوام نے متاہدہ کے سیکٹری جنرل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو روکنے اور غیر قانونی طور پر قید کشمیریوں کی رہائی کے لئے اقدامات اٹھائے یہ اجلاس آزاد جمہو کشمیر کے عبوری آئین انیس سو چورتر میں پنروی ترمیم کے حوالے سے سامنے آنے والی مجاوزہ ترمیم پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ دو آزار اٹھارہ میں حکومت پاکستان کی مشاورت سے کی گئی تیرمی ترمیم آزاد کشمیر کے عوام کی امونگو کا مظہر ہے تیرمی ترمیم کے تیت حکومت آزاد کشمیر کو حاصل شدہ آئینی، قانونی، انتظامی اور مالیاتی اختراب میں کسی قسم کی قومی یا تبدیلی قابل قبول نہیں اور ان حاصل کردہ اختراب کا ہر سطح پر تحفظ کیا جائے گا دو آزار اٹھارہ میں تیرمی ترمیم کی منظری کو یہ اجلاس ایک تاریخی پیشرفت تصور کرتے ہوئے اس پر راجہ محمد فاروق عدرحان، سابق وزیراعظم شاہ غلام قادر سابق سپیکر قانون ساز اسمبلی رسوک کے تمام عراقین قانون ساز اسمبلی کانسل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے شدید ترین دباؤ کے باوجود اس ترمیم کی منظوری میں اپنا برپور کردار ادا کیا یہ اجلاس تمام متعلقین سے مطالبہ کرتا ہے کوئی ان اختیارات میں کمی کرنے کی کوشش سے باز رہیں اختیارات میں کمی یہ اجلاس تمام متعلقین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان اختیارات میں کمی کرنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہیں ان اختیارات میں کمی ازاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر ازاد کشمیر کے عوام اور اہل سیاست پر عدم اعتماد کے مترادیف ہے ایسی مضمون کوششوں سے کشمیری عوام میں شدید بیچینی پیدا ہونے کا خدشہ ہے یہ اجلاس ایسی کسی بھی کوشش کو ریاست جمعہ کشمیر اور پاکستان کے ساتھ تاریحی رشتوں میں درات ڈالنے کی سازش قرار دیتا ہے اجلاس حکومت ازاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ تیرہویں ترمیم کے تحت حاصل جملہ اختیارات کو فیل فور بروئی کو اللہ کر ریاست کے مالیاتی اور انتظامی احساساجات کشمیر کانسل سے واپس حاصل کرے حکومت ازاد کشمیر جمعہ کشمیر سٹیٹ پراپرٹی کا تصرف ازاد کشمیر حکومت کے حوالے کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے یہ اجلاس ازاد جمعہ کشمیر میں مجلزہ توریزم آتھارٹی کے قیام کی کوششوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے ازاد کشمیر کے آئین کی دفعہ باون سی کے مغایر قرار دیتے ہوئے حکومت ازاد جمعہ کشمیر کو کسی بھی غیر آئینی قانون سازی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے توریزم آتھارٹی کی موجودہ شکل کسی صورت بھی قبول نہیں ہے حکومت ازاد کشمیر اس سلسلہ میں ازاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں وکلا سیول سوسائیٹیو کو اعتماد میں لے کر توریزم کے حوالے سے ازاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں قانون بنایا جائے اجلاس میں پاک فوج کے بلوچستان میں امدادی سرگرمیوں کے دوران شہید ہونے والے پاک فوج کے آلاف اسران اور جوانوں کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اجلاس میں غزہ میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی فوج کی بربریت کی شدید مضمت کی گئی جناب وزیراعظم نے پونچ میں گرفتات تمام افراد کو رہا کرنے اور مقدمات ختم کرنے کے اعلان کا اجلاس میں خیر مقدم کیا گیا